آپ پوری اس پیس سنو گے تو ہم نے یہی بات وہاں پر بولی تھی کہ بھیڑ کے معنی کسی کام سے نہیں ہوتے بھیڑ اگر انساست نہ ہو بھیڑ اگر ایک جھٹ نہ ہو اور اگر ایک تک اس سوتر میں نہ ہو تو کوئی انہونی بھی ہو جاتی ہے اور اس میں ہوا ایسا ہی کہ کچھ لوگ غلط پرورتی کے لوگ اس میں گھسے اور جن لوگوں نے اس طرح کے کرتے کو کیا چلو جو لوگ تھے وہ لوگ تو تھے لیکن اس کے بعد میں پولیس نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے گاڑیوں کو موٹسائکلوں کو توڑا لوگوں کو مارا پیٹا یہاں تک کی ایک مہیلہ نمازکار میں ہوں بھارت ادان اور آپ سبی کے ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے تو ہم لوگ کافی سمیسے ہم سوچل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں گوالر پرکرن کو لے کر تو اسی پر باتشت کریں گے اطلو پردھان سے سیدھے وہ بھی ویدھائک جی بھی وہاں پر تھے اس دن سر یہ کیا معاملہ ہے سب سے پہلا آپ ہماری ویوٹس کو بتائیں دیکھیں ایک سمیجنے کی ضرورت ہے کہ یہ ویوات چلا کہاں سے ہے یہ ویوات اتر پردیس کے دادری سے گوتم بودھنگر کی دادری تحصیل سے چلا پور میں آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے میری کسی سے آستا پر چوٹ کرنے کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی ہم لوگ کسی سے اتحاس کے پنے کریدو ابھارو اس کی چرچہ ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم تو بچپن سے یہ پڑھتے آئے اور دیکھتے آئے یہاں تک کہ اٹل ویاری واج پہی جی ہوں ساپ سنگھ ورما ہوں اور تمام طرح کے اور پرانے نیتاؤں جنہوں نے سڑکو کا نام ہو کہ مورتی کا ناورن ہوا ہو سب جگہ گوجر میر ووج لکھاوا دیکھا اسی کرم دادری میں بھی میر ووج کالیج ہے وہ بھی ہمارے سماج کی سنستہ ہے اس سنستہ میں ایک مورتی کا ناورن کرنے کے لیے مانے مکھونتی جی آ رہے تھے یوگی جی لیکن ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اس پر ویواد ہے اور وہ جب وہاں پر پوچھے تو نام گوجر ہٹا دیا گیا اس دن سے لے کر آج تک پورے دیس میں اس بات پر بحث چڑھی بھی ہے کئی جگہ کوٹ میں کیس بھی چل رہا ہے انہیں سب باتوں کو لے کر ہمارے گوالیر میں تمام ساتھیوں نے حالکہ جاتی ہے جنگنہ کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سی سماج کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے ان باتوں کو لے کر اور اس میں میر بھوچ جی کی جو تین سیٹ کے اندر تصویر رگی ہوئی ہے اس کی سب باتوں کو لے کر انہوں نے ایک گوجر محکوم رکھا تھا جس میں ہمیں بھی اتیتی کی روپے ملائے گیا تھا ہم دیکھ رہے تھے بلکل سانتیپور طریقے سے چل رہا تھا اس کے بعد یہ پروٹیس جب ایک دم ہونے لگا ہے ابدرہ بھیڑ کہاں سے آئیے دیکھیں یہ ساجیس ہوتی ہے ستیتیاں ہیں وہاں کی ستیتیاں تھی پرساسن کی کوئی بھی ویستہ وہاں پر نہیں تھی بار بار کہنے کے باوجود بھی کوئی گیاپن لینے نہیں آیا اور جب بھیڑ نکل کے چلی تو وہاں پر ان کو روکنے کا پریاز بھی کسی نے نہیں کیا اور جب اس طریقے سے چلتے ہیں تو وہاں پر کئی لوگ اس میں ایسے بھی گھوساتے ہیں جن کی جانچ ہونی چاہیے کہ کون لوگ تھے یہ جو اس میں گھوسے اور ابدرب کے روپے اس میں تبدیل ہو گیا کہ بھیڑ کے معنی کسی کام سے نہیں ہوتے بھیڑ اگر انساست نہ ہو بھیڑ اگر ایک جھٹ نہ ہو اور اگر ایک تک اس سوطر میں نہ ہو تو کوئی انہونی بھی ہو جاتی ہے اور اس میں ہوا ایسا ہی کہ کچھ لوگ غلط پرورتی کے لوگ اس میں گھوسے اور جن لوگوں نے اس طرح کے کرتے کو کیا چلو جو لوگ تھے وہ لوگ تو تھے لیکن اس کے بعد میں پولیس نے بھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے گاڑیوں کو موٹسائکلوں کو توڑا لوگوں کو مارا پیٹا یہاں تک کہ ایک مہیلہ جو حشیتہ گجر ہیں ان کو پولیس نے رات کو پکڑا بہت مارا بہت ان کے ساتھ جاتی اور وطمی جی کی جس کا بخان انہوں نے خود کیا اس کے بعد میں اسی دن ہی ایسے تمام لوگوں پر انعام گھوشت کر دیا گیا یہ بھی سائد اتیاز میں پہلی بار سنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ لگاتا لوگوں کی دھرپکڑ پکڑا جا رہا ہے ان کے پریوار کے لوگوں کو پریساند کیا جا رہا ہے ہم وہاں کی سرکار سے اور دیش کی سرکار سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی اس طرح کی ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو سمجھانے کا یا ان کو صحیح طریقہ نہیں ڈھونڈو گے تو یہ لڑائی بڑی ہوگی آپ پر بھی مقدمہ درج ہو گیا یہ مقدمہ ہم لوگ بھی تھے انہوں نے کہا کہ بھڑکاؤ بھاسن دیا ہماری پوری اس پیس سنی اور جانی ہے ہم نے آج تک کسی منچ پر جا کر کوئی ایسی بات جس سے اپراہت کی طرف لوگ جائیں ہم نہیں بولتے ہم نے وہاں سیم کی بات کی ہردنگ نہ کرنے کی بات کی انوشاسن میں رہنے کی بات کی ایک تک سوطر میں بننے کی بات کی دوسری جاتیوں کا سمبان کرنے کی بات کی ان سب باتوں کو لے کر ہم نے وہاں پر اپنی بات رکھی اور میں آپ کے چینل کے مادرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کل ہم لوگ سب جگہ پورے دیش کے الگ الگ کونوں میں گیاپن دے رہے ہیں ہم ساتھی تمام ساتھی اتر پردیش کے الگ الگ جلوں میں بھی دیں گے ہریانہ رائستان اور آپ کے مدی پردیش سب جلوں میں کل کا گیاپن کا پروگرام ہے اور کل ساڑھے دس بجے گوالر کی گھٹنا کو لے کر ہم لوگ گیاپن دیں گے ہم دیکھ رہے ہیں ایک سوشل میڈر پر اس میں پرچار چلنا ہے کہ پرمیشن نہیں تھی کیا ایسا کچھ تھا نہیں نہیں پرمیشن تھی اور پرمیشن سے پروگرام ہو رہا تھا یہ سب کو جانکاری بھی ہے آپ کہیں گے تو میں اس پرمیشن کو اپلود بھی کرا دوں گا پرمیشن کے بعد ہی ہم لوگ وہاں پر گئے تھے اور ہم نے اپنی بات رکھی اسطحانی پرساسن آپ کو نظر نہیں آیا دیکھیں اسطحانی جو پرساسن اگر وہاں پر ہوتا یا کسی طرح کی بندوست ان کا ہوتا یا جو وہاں کے کرنے والے پروگرام ان سے وارتہ ان کی ہوئی ہوتی تو سائد ایسا نہیں ہوتا اور پرساسن کی آپ انٹیلیجنس پوری طرح سے ان کا فیلئر تھا انہوں نے سوچا کہ ایک دو ہزار لوگ آئیں گے اور اسی طرح کی ویوستہ انہوں نے کی تھی اور اس طرح کی کئی بار ایوستہ مدی پردیس کی گوالر اور جگہ پر ہو رہی ہے اس پوری گھٹنا کو لے گا آپ کو کوئی لگتا ہے کون لوگ جمعیدار ہیں اس پوری گھٹنا کو لے گا تو اس طرح کے حالات وہاں پہ کبھی نہیں بنتے پھر ساتھ ساتھ میں سماج کے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ ہمیشہ ایک بات دھیان رکھیں جب آپ ایک جھٹ ہوتے ہیں طاقت کی طرف بڑھتے ہیں راجنیتی اور سماجی طاقت آپ کو حاصل ہونے والی ہوتی ہے تو بڑے سڑین طرف کے خلاف ہوتے ہیں تو ایسے میں ہم لوگوں کو سیم سے اور سوچ ویچار ایسے رکھ کر جس سے ہم اس لڑائی کو پار اتار سکیں لڑائی کو آگے لے کے جا سکیں ایسے ہم لوگوں کو کام کرنے چاہیے اور یہ جو گھٹنا ہے میں اس میں نیسنکوچ ایک بات کہوں گا کہ بہت دکھت ہے وہ چاہے نوجوانوں کے طرف سے گلتی ہوئی ہو اور چاہے پھر جان بوچھ کر پرساسن میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے گلتی کی ہو گلتیاں دونوں طرف سے ہوئیں اور گلتیاں ہونے کے بعد میں اب جس طرح سے پرتیارنا نوجوان ساتھیوں کو ان کے پریباروں کو دی جاری ہے اس کو برکل ہم لوگ سہن نہیں کریں گے اور آنے والے سمیں پر آپ دیکھئے گا ابھی ویدان سبا اور لوگ سبا کی چناؤں ہیں پورے دیش سے بائی کوٹ ان کا ہوگا اور نشی طرف سے ان کو جنتہ ہرانے کا کام کرے گی تو ہم دیکھ رہے تھے لگتا ہے چوٹر پر بھی بائی کوٹ بی جے پی کا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے اس پرگرم میں کیا ہوگا لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ بن رہے ویڈیو جنرلز ویسال بھاٹی کے ساتھ میں ہوں بھرت ادانہ ادانہ ٹی وی نیوز